موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے ہی زمان میں رکھے میں آپ کو اپنے چینل دیلی کے ذائقے میں ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ لوگوں کے لئے جو لے کر آئے ہوں ایک عام سے ڈشے ہر گھر میں بنتی اور سب اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ میں آپ سب کو ویسے اپنے اپنے الگ الگ سٹائل ہوتے ہیں طریقہ بنانے کے میں آپ کو جسے طریقے سے بنانا سکھاؤں گی وہ دھیلی کے سٹائل میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے ہاف کپ گھی لیا ہے اس میں میں نے دو درمیانے سائز کی پیاس کو سلائس کر رہا ہے اس کو میں ڈال کے گولڈن براؤن کروں گی لیکن سب سے پہلے ہم فلیم اپنا آن کرتے ہیں اس کو میں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کروں گی پیاس ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں دو درمیانے سائز کی پیاس کو بلینڈر کر لیا ہے اب ہم یہ پیاس ڈالیں گے اس کو بھی سٹیئر کریں گے اور اس کو کچھا پندور کرنے کے لئے پیسیو پیاس کا جب تک پکا لیں گے پیسیو پیاس کو جب ہم نے اچھی طرح بھون لیا اس کے بعد ہم یہ ایک تیبلی سپون ادرگ لیسن کا پیس ڈالیں گے اس کو بھی ہم اچھی طرح بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈاگ دیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ زیادہ لال نہ ہو ماری کیا یہ میں نے اسی پیالی میں پیاس کی طرح تھا کبھی آپ کے پانی کا کلر کیسے ہیں میں نے پیاس کی پیالی میں پانی لے لیا تھا اب ہم اس میں مسیلا strid ملچ منٹو بھون فیزیو پیاس تھوڑا سا 1940 چیزوں کا کبھی میں میںیں اس میں پیاس دیں گے اگر آپ اس میں آلو ڈالنا چاہتے ہیں آلو کوکسے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آلو بھی ڈالیں اور اگر انڈے والے کوکسے بنا جاتے ہیں تو الگ سے آپ انڈے بوائل کر کے بھی رکھ سکتے ہیں چونکہ یہ نرگیسی کوکسے تو نہیں ہیں کہ میں اندر بنا کے بتاؤں آپ کو کوکسوں میں یہ میں سیمپل کوکسہ کری کی ریسپی بتا رہی ہوں انشاءاللہ تعلق ہوں بھی نیسٹ ٹائم بتاؤں گی نرگیسی کوکسے بھی اب ہم اس مسائلے کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ اچھا کچھا پان دور ہو جائے پھر ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم کوکسوں کے طرف چلیں گے بال بنانے کے لیے میٹ بال بنانے کے لیے چلیں گے جو دیکھیں اچھی طرح مسائلہ بھون گیا اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے یہ مسائلہ اچھی طرح بھون گیا اب میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں اب ہم اس میں ایک گلاس اور پانی ڈالیں گے اب ہم اس کو لیٹ لگا کے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے آدھی گھنڈے تک کے لیے تاکہ یہ مسائلہ اچھی طرح گل جائے فلیم ہم سلو کر دیں گے اور یہ لیٹ لگا کر ہم مسائلہ کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریبا ہم اس کو آدھے گھنڈے تک کے لیے پکنے دیں گے مسائلہ کو اب ہم میٹ بول بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہ میں نے قیمہ لیا ہے آدھا کلو یہ میں پاس ڈبل مشین کا قیمہ تھا پھر بھی میں نے اس کو گھر میں دو بار اور نکال لیا اس کو قیمہ کو دو بار کر لیا بلینڈ میں نے اس میں اور اب میں اس میں مسائلہ بتاتی ہوں آپ کو کیا کیا ڈالیں گے یہ میرے پاس بیسہ نہیں یہ میں نے میں نے ایا ون ٹی سپوون لیا اور یہ میرے پاس زیرہ میں نے اینے چیزوں کو اگل وہ transposey مرچے لیا ہے یہ بھی پینچ تھوڑی سی میں نے ہلتی لیا ہے اور یہ ون ٹیبل سپون لال پیسی مرچے لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے ادھا گلسن کا پیسٹ لیا ان سارے چیزوں کو ہم ٹیم میں ڈال کے مکس کریں گے اب یہ میں نے مسالے لیا ہے یہ مسالوں میں میں نے ٹیڑھ پیاز لیا ہے درمیانے سائز کی اور تھوڑا سا ردنیا لیا ہے اور تین سے چار ہری مرچے لیا ہے ان سب کو میں نے ماشین میں بلینڈ کر لیا چوب کر لیا یعنی کہ چوب کر لیا میں نے ان سارے چیزوں کو اب میں اچھی طرح ان کو مکس کروں گی میں گلس پین لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے مسالے کو اچھی طرح اس میں ٹیمے میں مکس کر لیا تھا اور میں نے یہ اتنے تین بال بنا لی ہے اب میں ایک بال آپ کے سامنے اور بنا کے دکھاتی建یٰ ہوں اچھا میں ریلائیل ہے اس کو یہ بات میں جا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پس epid San mieli استعمال کیا sorry mistake ہو گئی مجھ سے میں نے اسمیں فہنے في چنے جو آتے ہیں ان کو بلینڈر میں 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 نے بلینڈ کیا تھا میں نے اس کو بھونے میں چنوں کو میں نے ون ٹیبل اسپون اس میں ڈالاتا ہے قییمہ میں نے آپ کو بتا دیا تھاrun s1 کلو ہے تو میں میں نے 1 کلو میں مогодی پھون چنے ڈالاتا ہوں اور باقی تو سب ون ون ٹی سپون تھی بس لال سیوی مرچے وہ بھی ون ٹی بلی سپون تھی صحیح اس طرح ہم یہ بال بناتے جا رہے ہیں اور آپ کو میں پھر سارے فائرل کر کے دکھاتی ہوں اچھا یہ سب ہماری بالز بن گئی ہیں ہم نے سب کی بالز بنا لیا ہے اب ہم سالن کی طرف چلتے ہیں لیڈ ہٹاتے ہیں سالن بھی پکرا یہ مسالہ پہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کوفتیک میں آپ کو دکھا دوں کتنے سمود بنے یہ کوفتے اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے اس کو کئی بار بلینڈ کیا ہے چوپر میں چوپ کیا تھا قیمے کو چوپ رائز کیا تھا اور دوسرا ریزن یہ کہ اس میں بلکل بھی پانی نہیں تھا قیمے میں اس کو ہم نے بلکل ڈرائی کر لیا تھا پانی کو قیمے کے پھر ہم نے جو پیاس کو چوپ کیا تھا اس میں بھی ہم نے پانی نہیں تھا اور اگر آپ یہ پیاس چوپ کرتے میں پانی نکال آئے تو اس کو بھی پانی آپ ڈرائی کر کے پھر پیاس کو اس میں مکس کرے گا قیمے میں پھر اب آپ دیکھئے میں اس کو کس طرح ڈال رہی ہوں میں نے یہ دہی لیا دہی کو ہاتھ میں اس طرح لیا اور یہ کو بول اٹھائی اس طرح اس طرح میں اس کو دہی میں کر کر کے پتیلی میں ڈال دی جاؤں گی آپ کو کس طرح کھائیں کے میک کون tengis پھر پیسن کھائے فستائی تو کس طرح کھائیں سٹر جاؤں گی کس طرح کھائیں اس بھائی سٹر اٹھاؤ نازے ہیں کچھے ہیں اسپون چلانے سے ہی ٹوٹ جائیں گے بس ہم نے اس کو تھوڑ تھوڑ دیر میں اس طرح گھوماتے جانا ہے اور اس طرح اس کو کوفتوں کو بھونتے جانا ہے ہم نے سالن میں دیکھیں اس طرح ہم نے کوفتوں کو بھون رہے ہیں ان کا پانی خوشہ ہو گیا ہے اب ہم آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بھی ہمارے کوفتے بھی دیکھیں ویسی کے ویسی ہی بلکل بھی نہیں چٹکے نہ کریش آیا اس میں بلکل بھی لوگ اس کو فرائی کرتے ہیں تاکہ کوفتے ٹوٹے نہیں ہم نے دیکھیں اس کو یوں ہی ڈال ہے بغیر فرائی کیے اور بلکل بھی اس میں دیکھیں کریک نہیں آیا نا بلکل ٹوٹے ہیں یہ بلکل دیکھیں آپ کے سامنے جیسے ہم نے سمودھ ڈال لیتے ہیں بلکل ویسی کے ویسی رہے ہیں اب ہم اس مومنٹ پہ دہی ڈالیں گے یہ دہی میرے پاس آدھی پیالی ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے پھر ہم اور اچھے طرح اس کو بھونیں گے اسی طرح ہم نے بھوننا ہے ابھی بھی پتیلی کو پکڑ کے ہے پھر اسی طرح ہم نے اس کا دہی کا پانی خوشک کرنا ہے جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں آلو ڈال دیں گے پانی ڈال کے پھر ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹ کے لیے کوفتے اور آلو ڈال کے دہی ڈال کے چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹ کے لیے کوفتے اور آلو دونوں گلتے بھی رہنگے آلو گلتے رہنگے اور کوفتے بھی اس میں مسالے میں پکتے رہنگے آدھے گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے ابھی فلال ہم اس کو کوفتوں میں اور مسالے کو واپس میں بھون رہے ہیں اچھی طریقے سے دائی ڈال کے اس لئے ہم نے کوفتوں کو اچھی طرح مسالے میں بھون لیا ہے گی اوپر آ گیا ہے اب ہم اس مومنٹ پر آلو ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال کے آلو کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے اب چاہے تو آپ اسپونز چلا سکتے ہیں ہم اس میں پانی ڈال دیں گے بس پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ شعبہ ہمارا جتنا ہمیں تیار رکھنا ہے اور آلو بھی سی میں ہی کھل گیا ہے اب ہم اس کے لیٹ لگا کے اس کو کور کرنے کے لیے آدھا گھنٹی کے لیے رکھ دیں گے اور فلیم تھوڑا درمیانی آج پہ کر دیں گے یہ ہم تین ہری مرچے بھی ڈال دیتے ہیں تین ہری مرچے ہیں یہ ان کو بھی ڈال دیتا ہوں کہ یہ بھی پکتے ہیں سالن میں چلیں پکتے ہوئے ان کو آلووں کو یہ دیکھیں پان گھنٹے ہو چکے ہیں کوفتوں کو اور آلووں کو پکتے ہوئے اور یہ اب بلکل ریڈی ہیں اب ہم اس میں گھرہ مسالہ ڈالتے ہیں پساوہ گھرہ مسالہ ڈالتی ہوں میں اس میں ٹھیک ہے یہ میں نے 1 ٹی سپون پساوہ گھرہ مسالہ ڈالا ہے پھر اس میں ہم ہارا دنیا ڈالیں گے اوپر سے یہ ہمارے ساں کوفتے ریڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی پکنے کے بعد آپ دیکھیں جب کوفتے ریڈی ہیں بلکل بھی یہ ٹوٹے نہیں ہیں نہ ہی ان میں کریک آیا ہے اگر آپ بھی ان کو فالو کریں گے تو آپ کے بھی کوفتے نہیں ٹوٹیں گے بلکل اسی طرح بنایئے گا کوفتے بلکل ریڈی ہیں اب میں آپ کو ان کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے کوفتوں کو اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھنے میں ہی بہت اچھے بہت خوبصورت بہت اچھے بنے ہیں آپ دیکھ لیں گول کے گول کتنے اچھے بنے ہیں میٹ بولز اس کے آپ بھی اسی طریقے سے بنائے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا آپ لوگ بھی بنا کے کہ آپ کی کیسے بنے اور آپ کی ٹوٹے تو نہیں ضرور مجھے بتائیے گا نیس ریسیپی تک کے لیے جب تک کے لیے چلتی ہوں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی